ایک کمرے میں سابون کی فیکٹری بنا کر کیسے لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں؟ اپنا برینڈ مارکٹ میں روشناس کرانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے ہی سابون بنانے والے سے ملوا رہے ہیں جس نے چند ہزار سے کام شروع کیا اور اب لاکھوں کمارہا ہے اسلام علیکم اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللقہ ناظرین اسلام میں وجود ہوں شہر ڈسکا میں جہاں پر آپ کو شمال بزنس کا ایک بہترین آئیڈیا بتائیں گے اور یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں فریش گریجوئٹس ہیں اور وہ ہے سابون بنانے کا طریقہ اور یہ ہے وہ مشین جو سابون بنا رہی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان اشرف صاحب جو اس کا طریقہ بتائیں گے کیا احتیاطی تعتبیر اور کیسے آپ یہ مشین لگا سکتے ہیں آج کا بزنس آئیڈیا وہی ہے جو ہم عام روٹین میں یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب اس کے بزنس کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کونسپٹ ہی آتا ہے کہ شاید یہ کروڑوں کا کاروبار ہے ہمیں اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے تو آج یہ اویرنیس دی جائے گی کہ نہیں اگر آپ کم انویسمنٹ رکھتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ پھر بھی یہ کام کر سکتے ہیں سابون بنانے کے لئے انگریڈیجنون زب میں چیزیںhertz میں بتا جاتا ہوں سب سے پہلے نوڈلز ڈیسن جائیں اچھی کاملا کرنے کے آریاس концaciریں جن سے یہ بنا کے بلکل اس کو سب سے پہلے کس مشین کے اندر ڈالتے ہیں سب سے پہلے مکسر میں ڈالا جاتا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے مکسر ہے یہ چھوٹا سا مکسر رکھا ہوا ہے چالیس کے جی کا اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو اس سے بڑا بھی کار سکتے ہیں اس سے چھوٹا پچیس کے جی والا بھی تیار ہو سکتا ہے لیکن نورمالی چالیس کے جی والی سے آپ سٹیپ جو ہے انیشیل سٹیپ لے سکتا ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ یہ سارے نورلز وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور جو مکس کرتا ہے دوسری چیزوں کو گلیسرین وغیرہ خوشبو سب کچھ جی تقریباً تین سے چال منٹ اس کے اندر رہنا ہوتا ہے اس میں مکسنگ ہونی ہوتی ہے اس کے بعد مکسنگ ہونے کے بعد احمال نجسے سے مکسنگ میں ڈال دیا جاتا ہے ابھی کیونکہ وہ پرانا مال ہی وہ ہم بار بار ریسائیکل کر رہے ہیں مقصد اگین ہے کہ آج آئیڈیا بتانا کہ یہ بھی کام ہو سکتا ہے کم پیسوں کے اندر ابھی جب وہ مکس ہونے کے بعد ادھر آ جاتا ہے اور وہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے نہیں اسی طرح کی نوڈل سٹائپ ہوتا ہے بس تھوڑا سا اس میں لیکوڈ بھی مل جاتا ہے جیسے کہ گلیسرین ہے وہ اس میں مل جاتی ہے اور تھوڑے چھوڑا لیکوڈ ہے وہ مل جاتی ہے خوشبو مل جاتی ہے وہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے پھر روڈ بن کے نکل رہا ہوتا ہے اور یہ مختلف شیپ کے اندر نکال سکتے ہیں گول چاہے کسی بھی طریقے سے گول بھی نکال سکتے ہیں چھوٹا بڑا ہر قسم کے روڈ جو ہے اس کے اندر نکل جاتے ہیں آپ اس قسم کے روڈ نکال لیتے ہیں اس کے بعد ان کی کٹنگ کا پروسیز ہوتا ہے یہاں سے سب سے پہلے جب یہ روڈ باہر نکلتے ہیں اور اس کو آپ یہاں سے کٹ کر لیں اور کٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو کٹنگ مشین اور اس سائیڈ پر یہ ایک سانچہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ میں کوئی نقصان تھا نہیں ہاتھ ساتھ کٹنے گا نہیں دیکھو یہ بنا نہیں یہ دیکھیں اس طرح کہ یہ پیسیز تیار ہوتے جا رہے ہیں اب اس کے بعد آپ اس کو ڈائی مشین جو کہتے ہیں جو شیپ دیتی ہے انڈ شیپ اس کے پاس لے آئیں یعنی کہ یہ آپ کو میں دکھاؤں کچھ یہ تیار ہوئے لیکن میں آپ کو لائیو کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کو اٹھائیں جی یہ بسکلی مینویل ہے اور آٹو بھی ہیں جو شیپ بناتی ہیں اس کی اس کو ادھر کر کے چھوڑنا ہے ہاں جی اب یہ دیکھیں اس کے بعد یہ سائیڈ سے کٹ جے گا اور فائن شیپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں سیم لوگا ہے اس میں کس کس طرح کے سابون بنا سکتے ہیں کوئی بھی آپ سابون بنا سکتے ہیں جیسے یہ ڈش بار ہے اس کے لیے یہ پنچ مشین کی ضرورت نہیں پڑے یہ سیٹ اپ سارا اسی انداز میں لگے گا صرف وہ جو جہاں سے یہ محل نکل اس کے اندر ڈائی ایسی ایڈجسٹ کر دی جائے گی جس میں یہ شیپ بان کے نکلے گی اس میں صرف آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے تو اس کی کٹنگ ہو کے باہر آجانی ہے پنچ مشین کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کپڑے دھونے والا سابون وہ تیار کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو اس پنچ مشین کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ صرف کٹے گا اوپر اس کا سائز بن کے آ جائے گا اگر کوئی اس پر آپ پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر اس صورت میں آپ کو پنچ مشین کی ضرورت پڑتی ہے کٹر ہے یہ سمی آٹو کٹر ہے اس سے بغیر جو مینوال کٹر ہیں وہ بھی بلکل سادھا بنائے ہوئے ہیں ابھی پروسس جاری ہے تو وہ صرف دس ہزار پر میں سادھا کٹر مل جاتا ہے اس سے بھی کام لیا جا سکتا ہے اس سے بھی کام لے سکتا ہے اس سے بھی بلکل آٹو کرنا سائے وہ بھی ہو جاتا ہے اور پنچ مشین جو ہے یہ بلکل جو مینوال ہے یہ وہ والی ہے اس کے بعد آتی ہے سمی آٹو جس میں آپ بیٹھ کے اسے اپریٹ کرتے ہیں اس کے بعد بلکل آٹو آ جاتی ہے جس میں آپ کو پنچ چلنا نہیں پڑتا ہے بلکہ آپ نے صرف سابون کرتے جانا ہے اور اس نے خود پنچنگ کرتے جانا ہے اس قسم کی ساری مشینیں جو ہے وہ بھی ہمارے پاس سویل ہوتی ہیں مجھے بتائیں اس کی ٹارگٹ آرڈینس کہاں پر ہے زیادہ میکسوم طریقے سے کیونکہ لوگ سوچیں گے کہ یہ ہی سابون کیوں استعمال کریں اس طرح کا یہ دہی علاقوں میں بھی چل سکتا ہے شہری علاقوں میں بھی چل سکتا ہے جتنے بھی بڑے آپ برینڈ دیکھتے ہیں ان کے اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ چھوٹے سیٹ اپ اسی طرح کے لگا کے پھر پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑے برینڈ بنتے ہیں تو اسی انداز میں آپ سیٹ اپ لگائیں اور اپنا کام شروع کریں اور شروع میں کوشش کریں کہ مہنگے گریڈیاں کی طرف نہ جائیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بڑھ جائے گی آپ نارمل جو گریڈیاں وہ لیں اور اپنی کام جائے وہ نارما رکھیں کیونکہ آپ کو شروع میں بناوٹ میں دکت آئے گی اس کی شیپ دینے میں جب آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو فارمولا مکس کرنا آگیا آپ بنا سکتے ہیں بلکل بہتر اس صورت میں پھر آپ گریڈیاں بھی مہنگے ڈالیں اور پھر مہنگا کر کے اسے سیل کریں یہ کیا لکھا ہے یہ دامن لکھا ہے یہ بی وائٹ لکھا ہے یہ سیٹ اپ ہم سے ہی کیا ہے یہاں پہ قریب ہے مونڈے کی گرائے اس سائٹ پہ ایک گاؤں ہیں وہاں پہ یہ کیا ہے اور یہ دامن جو ہے یہ ابھی فیصلہ باد کے لیے جا رہا ہے تو اس طرح کے مختلف یہاں سے بنوا کے لے جاتے ہیں آپ لوگوں شو کو سب پرنٹ کر کے دیتے ہیں یہ بلکل یہ ڈائی ہوتی ہے اس میں لگی ہوتی ہے وہ جس نے بنوانا ہے اس نے اپنے نام کی ہی بنوانی ہوتی ہے تو ڈائی بنوا دی جاتی ہے اس کے علاوہ ٹریڈ مارک اگر کسی نے لینا ہے یا فرم ارجسٹر کروانی ہے اس کے لیے بھی ہم رابطے کروا دیتے ہیں تو وکیل حضرات وہ کر دیتے ہیں انہیں ٹریڈ مارک اور لوگوں شو کو سب بنوا دیتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ بزنس پورا یہ کتنے کے اندر شروع کر سکتا ہے کوئی ایک آدمی مطلب اگر کسی کے پاس چار پانچ لاکھ روپیہ تو وہ شروع کر سکتا ہے جی بلکل کر سکتا ہے تین لاکھ سی ہزار روپے میں جو نارمل سیٹ اپ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور اتنا ہی اگر میٹریل کے لیے ہو یعنی تین لاکھ روپے روپے یعنی چھے سات لاکھ روپے آؤ تو یہ کام شروع ہو سکتا ہے میں اگزمپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ بیوائٹ والا تیار کر رہا ہے اسے چوتیس روپے میں یہ ایک سابون پاڑ رہا ہے اس کے علاوہ وہ فرہان نام کا ایک چار رہا ہے وہ بھی ہم سے سیٹ اپ لے کیا تھا سابون کا نام ہے فرہان وہ اکتیس روپے میں اسے پاڑ رہا ہے مختلف یعنی اگریڈینز کے حساب سے اپس این ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتے رہتے ہیں اب یہ مارکٹ میں اگر بڑے برینڈڈ اس سے وزن کا سابون لیا جائے تو وہ تقریباً 65 روپے جو بکھتا ہے لیکن یہ کیونکہ ابھی سٹارٹنگ میں تو اس لئے یہ پچپنڈ روپے تک سیل کر رہے ہیں تو نارملی یعنی دکاندار کا پروفٹ نکال کے ڈسٹیبیوٹرز کا پروفٹ نکال کے سب کچھ نکال کے یعنی ایک سابون میں چار پہ بچانا یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے چار پہ بھی بچا لیا جائیں تو یہ سیٹ اپ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن میں یہ 2500 سے 3称ا فر تیار کرنے کی صلاحیت پچی سو سابون بھی آپ تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سیل کمانے سرکھ ہیں ایک دن دس این میں تک تعرن کرنا سکتے ہیں لیکن ایک دن اید میں لیکن یقی تکہ دو میشینہ تو اگر ایک سہت بڑھ بڑھ ہے دو لگا ہے ت baseline میں یہ نہیں کہ جو لگائیں بلکہ اس سے بڑا جو آٹھ ہنچ والا اپلوڈر ہے دس ہنچ والا ابھی یہ پانچ ہنچ والا چھوٹا اپلوڈر جا وہ چاڑھ رہا ہے اس کے لئے پھر تھری پیس کنیکشن لگوانا پڑتا ہے ابھی ہم کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جن کے پاس زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے اور جو تھری پیس میٹر نہیں لگوا سکتے جو سنگل پیس پہ چلانا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بنایا گیا سیٹ اپ ہے اگر تری پیس کنیکشن لگوا سکتا ہے سب کچھ رینج کر سکتا ہے تو اس کے لئے دس ہنچ والا اپلوڈر آٹھ ہنچ والا اپلوڈر بارہ ہنچ والا اپلوڈر وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں مشکلات ہیں لیکن ناموں کی نہیں ہے بہت بڑے برانٹ جیسے ہم شروع میں بات کر چکے وہ چھوٹے نام سے ہی چروع ہیں اگر اس طرح دیکھا جائے سپریم پتی جو ہے یہ ایک برانٹ تھا لیکن بعد میں وائٹل اس کے بعد آیا اور پتہ مجھے یہ چلا کہ یہ اس کا کوئی مینجر تھا یا ان کے ساتھ ہی کام کرنے والا تھا جس نے وائٹل چل گیا لیکن آج وائٹل جو ہے وہ سپریم سے زیادہ چل گیا کیا محنت کریں من جدہ واجہ تھا کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا تو محنت جو کار لیتا ہے وہ نکل سکتے آگے موسیقی